آئے دن یہ چینیز یہاں پہ اگر یہاں پہ ان کو مارا جاتا ہے یہ بھائی صاحب آپ ویڈیو جو بنا رہے ہیں یہ نہیں مارا جاتا ہے یہ ایم این اے صاحب جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ناکامی کس کی ہے خاموشیہ اپنا آمیر ڈوگر صاحب کیا یہ مناسب ہے یہ جو آئے دن ہم خاموشیہ ایمان میں اختیار کرنے ہیں آپ نے ڈوگر صاحب یہ مناسب ہے آپ خیر اقبال صاحب چھوڑ دیں میں ارس کرتا ہوں یہ خاموشی ایک منٹ کی اختیار کرنے سے کیا یہ چینیز کے دکہ مدعوہ ہوگا ہم عملا کیا کر رہے ہیں آئے دن فارن نیشنل مارے جا رہے ہیں انویسٹمنٹ ختم ہے ملک میں توائف الملوکی ہیں اس ایوان کو سوچنا چاہیے اگر یہ جنگ صرف فوج کے لڑنے کی ہوتی تو یہ لڑ چکے ہوتے مروت صاحب ایک سیکنڈ مروت صاحب نے ابھی شام جو آج خاموشی ایک منٹ کیلئے اختیار کی گئی سوالے سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دو ازار ایک سے پاکستان دہشتگردی کے خلاف نمبر دازماء ہیں اور آئے دن فوجیوں کی لاشیں آ رہی ہیں تقریباً چوبی سال ہو گئے ہیں یہ دہشتگردی رک کیوں نہیں رہی ہے کیوں ہم ناکام ہیں دہشتگردی کو فائٹ کرنے میں ایک مثال دیتا ہوں پاکستان میں پولیو کا تو خاتمہ ہو گیا جہاں پہ ایک کیس پولیو کا نکل آتا ہے پورے نظام مملکت جو ہیں وہ ڈگمگا جاتی ہے پولیو اولین ترجیح ہیں اور پاکستانیوں کی پاکستان کی جو تحفظ ہیں وہ ترجیح نہیں رہی ہے آئے دن یہ چینیز یہاں پہ اگر یہاں پہ ان کو مارا جاتا ہے یہ بھائی صاحب آپ ویڈیو جو بنا رہے ہیں یہ مارا جاتا ہے یہ ایم این اے صاحب جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ناکامی یہ ناکامی کس کی ہیں خاموشیہ خاموشیہ اپنا آمیر ڈوگر صاحب کیا یہ مناسب ہے یہ جو آئے دن ہم خاموشیہ ایمان میں آمیر ڈوگر صاحب یہ مناسب ہے آپ خیر اقبال صاحب چھوڑ دیں میں ارز کرتا ہوں یہ خاموشی ایک منٹ کی اختیار کرنے سے کیا یہ چینیز کے دکہ مدعوہ ہوگا ہم عملا کیا کر رہے ہیں آئے دن فارن نیشنل مارے جا رہے ہیں انویسٹمنٹ ختم ہیں ملک میں توائف الملوکی ہیں اس ایوان کو سوچنا چاہیے اگر یہ جنگ صرف فوچ کے لڑنے کی ہوتی تو یہ لڑ چکے ہوتے پورے ملک پورے پاکستانیوں کی جنگ ہے تو لہٰذا اس ایوان کے وساعت سے میری گزارش ہیں یہ ایک منٹ کی خاموشی اور یہ آئے دن بیرون ملک جو لوگ آکے یہاں پاکستان میں خدمات سر انجام دیتے ہیں یہ لاشے بیجنے اس کا کوئی عملی تدارک کرو جس طرح پولیوں کو فائٹ کر رہے ہیں اسی طرح دشتگردی کو ہمیں فائٹ کرنا چاہیے شکریہ اپنا نور عالم صاحب آپ بات کرنا چاہیے آپ بات کرنا چاہ رہے تھے سپیکر صاحب شکریہ سپیکر صاحب آپ میرے خیال میں ایک تو آپ ایوان کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں یہاں پہ لیڈرشپ میرے خیال میں پارٹیز کی دو بندوں سے تو آپ نے بات کر لی ہیں آپ مسلسل اے کی طرف پہ اے کی ایجنڈا اے کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے میرے بانی فرما کر آپ اپنا جو بزنس ہے اس پہ وہ کریں سر کوئی آپ کوئی یہاں پہ یہاں پہ آپ تاکہ میمبرز نے سوال جمع کیے اس پہ وہ ہو کوئی مہنگائی پہ بات ہو کوئی لائن آرڈر پہ بات ہو یہاں پہ آپ ایک ہی چیز پہ بات کر رہے ہیں بات یہ ہے نہیں بات یہ ہے سر بات یہ ہے میں کسی کے میں کسی کے مخالف نہیں ہوں بھائی جان سنیں اگر ایسے بات ہے میں پہلے بھی میں نے ہارایا تھا اور پھر بھی ہارا ہوں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل پر دروں میں میں کھڑا ہوں میں میدان پہ کھڑا ہوں میں آپ لوگوں سے سر بات یہ ہے جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ آپ مہنگائی کے خلاف بات کریں اور اگر ان کو کوئی فکر ہے پینتالیس کا فارم وہاں آپ ایک الیکشن کمیشن بھی دیکھیں سنتالیس کا بھی دیکھیں سنتالیس بھی دیکھیں انچاس بھی دیکھیں اور اس کے بعد اگر یہ رونا دویں گے یہ ساری عمر ان کا کام یہی ہے دارہ آپ نے ملک کے لیے سوچو خالی ایک بندے کے لیے سوچ نہیں آ کرو آپ نہیں نہیں آپ سمجھائیں اپنے لوگوں کو یہ غلط بات ہے یہ آپ لوگوں کی غلط بات ہے سر جناب سپیکر جی مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوا کسی نے آواز نہیں اٹھائی ویجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کسی نے پرواہ نہیں کی خالی ایک ہی بندے کا اور ایک ہی چیز کا فکر ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے ہمیں مہنگائی نامنظور کا نعرہ لگاتے ہیں پہلے بھی لگایا ہے اور پھر بھی لگائیں گے سر شکریہ جی جی پٹیل صاحب on a point of order سر شکریہ سر بہت شکریہ آپ کا سر یہ بہرحال یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی لیکن میں اس ایوان کی توجہ چاہوں گا آپ کے توسط سے لیکن سر گزشتہ دنوں گزشتہ دنوں فیصل آباد میں فیصل آباد میں ایک واقعہ ہوا ہے پوری قوم اس پر نظر جمعے بیٹھی اور وہ چاہتی ہے کہ عوام کے نمائندہ ایوان پر اس پر بات ہو سر گزشتہ دنوں اس مبارک مہینہ رمضان میں ایک مولوی نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی اور دوسرے مولویوں نے جرگا کر کے اس مولوی کو معاف کرا دیا اور اس مولوی کے والد نے میڈیا پر بیان دیا کہ میں علماء کی معبت میں اس مولوی کو معاف کرتا ہوں سر یہ واقعات بڑھ رہے ہیں یہ بچے ہمارے بچے ہیں اگر اس کا والد معاف کرتا ہے مدعی اس کی سٹیٹ بنے ریاست بنے اس بچے کا میڈیکل ہو تاکہ پتا لگے کہ اعزام صحیح ہے یا غلط ہے اس کو پراپ پر انویسٹی گیٹ کر آئے جائے سر یہ آپ سے مطالبہ ہے اور میں سر اگر آپ کی توجہ ہو جناب سپیکر صاحب آپ کی توجہ ہو تو یہ انتہائی اہم معاملہ ہے اور اس پر آپ کی رولنگ بھی ہونی چاہیں سر یہ انتہائی اہم ہے اب اسٹیٹ کو اپنی ذمہ داری نبانی ہوگی تاکہ صحیح اور غلط کا پتا لگے اور یہ بچے ماں رمضان میں جو قرآن پڑھنے اللہ کی کتاب پڑھنے جاتے ہیں وہ محفوظ رہے ہیں ایسے لوگوں سے یہ رولی ہو سر کہ اسٹیٹ مدعی بنے اور اس بچے کا میڈیکل کرایا جائے تاکہ معاملہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو بہت شکریہ سر شرمیلہ فاروقی صاحبہ سر میں زبردستی تو میں کچھ نہیں لوں گا زبردستی میں کچھ نہیں لوں گا میں قانون قائدے سے جتنا مرضی کریں پروٹیٹ جی شرمیلہ صاحبہ سر میں توبہ ٹیک سنگھ میں جو ماریا بی بی کے ساتھ بہمانہ قتل ہوا ہے اس کی مضامت کرنا چاہوں گی اور اس کے اوپر ایک قراردار لانا چاہوں گی اگر آپ اجازت دیں تو سر یہ بہت امپورٹن ایشو ہے قراردار قراردار آپ انڈویجولی نہیں لاسکتی یہ بھی قوم کی پیٹی ہے آپ بات کرلیں آپ بات کرلیں قراردار جب لانی ہوتی تو گورنمنٹ اپوزیشن سارے میمبران سے سائن کرائی جاتی ہے آپ بات کرلیں بات کریں میں اس واقعے کو کنڈیم کرنا چاہوں گی سر یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس قوم کی پیٹی کی بے حرمتی ہوئی ہے بے مانہ قتل ہوا ہے اس کی ہم مضمت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اپوزیشن کے لوگ نہ سن رہے ہیں نہ اس کی مضمت کر رہے ہیں نہ اس بات میں شریک ہیں سر اس بات کو سر اس بات کو بابر کرائے جائے کہ وہ تمام معاملات جن کی وجہ سے یہ بے مانہ قتل ہوا ہے ان معاملات پر انویسٹیگیشن کی جائے اور سر فوری انصاف مہیا کیا جائے سر یہ بہت ضروری ہے ماریا بی بی اس قوم کی بیٹی ہے یہ واقعات جو خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں جو مظالم ہوتے ہیں ان کی کنڈم نیشن بہت ضروری ہے سر سر اس کی اویرنس بہت ضروری ہے سر ماریا بی بی کو بھی انصاف چاہیے ماریا بی بی بھی انصاف کی منتظر ہے سر ماریا بی بی بھی انصاف کی منتظر ہے سر سر عدلیہ کو بھی انصاف دیں قیدی نمبر آٹھ سو چار کو بھی انصاف دیں اس ملک میں اس قوم کی بیٹیوں کو بھی انصاف چاہیے سر ماریا بی بی کا بہمانہ قتل ہوا ہے سر ان کے ساتھ ذاتی کریے ان کے اپنے گھر والوں نے سر وہ اس ملک کے اندر شدید خام اور خصہ ہے جس طریقے سے اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے ان کی باڈی کو ایک زوم کیا گیا ہے جس طریقے سے اس پہ انویسٹیکیشن ہو رہی ہے سر یہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ کیا وہ اناثر تھے جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے ہیں سر اگر آپ اجازت دیں جی تینکیو جس باڈیو امیدیو